اسلام علیکم حاضر ہیں امتحانات کی اپ ڈیٹس لے کر تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بولز اور یونیورسٹریز کے امتحانات کب ہوں گے جس میں شامل ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کب ہونے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹریز کے امتحانات کے انتعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم اے اور بی اے پارٹ رن اور پارٹ ٹو کے امتحانات کب ہوں گے اس میں آپ اور بھی یونیورسٹریز کے امتحانات کب ہوں گے جیسے ایلل بی ہے ایم کام ہے بی کام ہے یہ آپ سارے امتحانات بیچ میں شامل کر لیں اس کے علاوہ ہے کہ امتحانات آن لائن ہوں گے یا تریڈیشنل ہوں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ او لیول اور اے لیول کے امتحانات کب ہوں گے اور جو اہم ترین بات اس میں بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا طالب علموں کا سال ضائع ہو جائے گا یا اگر امتحانات ڈلے ہوتے ہیں امتحانات میں تخیر ہوتی ہے تو طلابہ کا سال ضائع ہو جائے گا تو آئیں ہم ان سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں تو آئیں ہم دیکھتے ہیں ان کے جوابات دوستو تمام بورت جن میں گجروالہ, لہور, سائیوال سربگردہ, ملپان اسلام آبباد یا دوسرے صوبوں کے بورٹ ہیں و یونیورسٹری جن میں پنجاب یونیورسٹری سربگردہ یونیورسٹری بہاودین ضغریہ یونیورسٹری جی سی انیورسٹری لاہور جی سی انیورسٹری فیصلہawi جی سی انیورسٹری سیال کھوٹ قائدیعظم یونیورسٹری اور کچھ دوسری یونیورسٹرین شامل ہیں ان کے امتحانات 15 جون کے بعد ہوں گے اور ان کا طریقہ کار ٹرڈیشنل ہوں گا یعنی کہ امتحانات اب مئے میں نہیں ہوں گے یہ جون میں ہوں گے اور 15 جون تک کوئی بھی امتحان ایسا نہیں ہوگا جو کہ ٹرڈیشنل ہوگا یعنی بورڈز کو ٹرڈیشنل امتحان لینے کی اجازت 15 جون کے بعد ہوگی لیکن اگر یونیورسٹیز 15 جون سے پہلے امتحان لینا چاہتی ہیں تو صرف آن لائن لے سکتی ہیں یہ یونیورسٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کسی بھی صورت میں ٹرڈیشنل امتحان 15 جون سے پہلے نہیں لے سکتی اور اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی طالب علم کا تعلیمی سال ضائع نہیں ہوگا کیونکہ امتحان لیٹ ہونے کی وجہ سے جو سال ہے اب کا وہ پچھلا سال کنسیڈر کیا جائے گا اور اے لیول اور او لیول کی امتحانات اب اپتوبر اور نومبر میں ہوں گے بورڈ کی امتحانات ٹرڈیشنل ہوں گے لیکن یونیورسٹریز کے پاس آپشن ہے کہ وہ چاہیں تو آن لائن امتحان لے لیں یا ٹرڈیشنل لے لیں اگر آن لائن لیں تو وہ جب مرضی لے سکتی ہیں لیکن اگر ٹرڈیشنل لینے ہیں تو وہ صرف اندرہ جون کے بعد ہی ہوں گے اللہ حافظ